جی اسلام علیکم میں ہوں وقا ستین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویسا نیوز اند امیگریشن تو آج کی ویڈیو ہے جی کافی زیادہ انفرمیٹر آپ کے لیے اگر کسی بھی بین یا بھائی نے ویسا اپلائی کیا ہوا ہے یوکے کا سپاؤز ویسا تو یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہے اپنے ویڈیو واش کرنی ہے این تک تاکہ کوئی بھی پوائنٹ چوہے وہ مس نہ ہو سکے آپ ویڈیو پوری واش کریں گے تو آپ کو سارے پوائنٹ کی سمجھ آ جائے گی جو انفرمیشن آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گی یا اگر آپ یوکے کا ویسا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو پھر بھی یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام کی ویڈیو ہے کافی زیادہ انفرمیٹر ویڈیو ہوگی آپ کے لیے جو پوائنٹ اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے کام کے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ویسا کرنے جا رہا ہوں یہ ویسا اپروو ہوا ہے یوکے کا سپاؤز ویسا آؤٹسائیڈ یوکے تو ساری ڈیٹیل آگے چال کے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ اگر جس بھی کسی بھی بہن بھائی نے یوکے کا ویسا اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے اپنے ویسا کی بائیومیٹرک ڈیٹ اور ویسا کٹیگری ساتھ ضرور مینشن کریں بتائیں کمٹ میں تو اسے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا ویسا آپ کو کب ریسیو ہوگا تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے کام کی ہو سکتی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری واج کر لی تو آپ کو ساری انفرمیشن اسی ویڈیو سے مل جائے گی تو آپ نے چینل کو بھی ضرور سپورٹ کرنی ہے یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے جلدی سے سسکرائب کر دیں ویڈیو لائک شیئر کمٹ ضرور کیا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں اور اگر آپ کا ویسا اپروب ہو گیا ہے تو آپ نے کرنا یہ اپنے ویسا کی ڈیٹیل مجھے بتائیں گے کمٹ میں واٹس اپ کے اوپر تو آپ کی ایک ویڈیو بنائی جائے گی جس طرح یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے باقی کے بین بھائی جو ویڈ کر رہے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ انفرمیٹڈ ویڈیو ہوتی ہے کافی زیادہ ہیلپ فول ہوتی ہے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے جب آپ ویسا اپلائی کرتے ہیں اور آپ نے ویسا کا ویٹ کر رہے ہیں تو ٹائم آپ کا ہو گیا ہے یا اب بھی نہیں ہوا پھر بھی آپ کے لیے ویڈیوز کام کی ہوتی ہے تو ویڈیو پوری واج کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے آپ کا کہ یہ آپ کو انفرمیشن مل جاتی ہے تو چلتے ہیں اگر آپ ویڈیو کی طرف ٹائم بہت کم ہے ہاں جی تو جیسا کہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہے یہ اب جو پوائنٹ شیئر کروں گا آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ اور انفرمیشن بھی شیئر کروں گا یوکے ویڈیو کے والے سے تو آپ نے پہلے چینل کو ضرور سسکرائب کر دینا ہے تو چلتے ہیں اگر آپ ویڈیو کی طرف ٹائپ جو ان نے بتایا ہے پریورٹی سروس بتائیے اور اپلیکیشن ڈیٹ جو ہے ان کی ہوئی ہے جی سکسٹین نائن ٹوینٹی 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 فور سولہ تاریخ نوہ مہینہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور دو آزار چہبیس ان کی ہوئی ہے جی اپلیکیشن ڈیٹ جو آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں یوکے میں چاہے آپ کے عزبن ہیں یا چاہے آپ کی وائف ہیں یہ میں اس لیے کلیر آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کچھ بینبائی ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی جلدی پوینٹ کی بات کیا کریں تو یہ بھی پوینٹ کی بات ہوتی ہے جو فسٹ ایم آئے ہیں اس چینل کے اوپر ان کے لیے تو اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے تو اس میں آپ کی مرضی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اس میں جو اپلیکیشن ڈیٹ ہوتی ہے جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے یوکے سے ہے تو چاہے وہ عزبن ہے یا چاہے وہ وائف ہے آپ کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ کرتے ہیں سمیٹ کرتے ہیں تو اس کے یہ ہوتی ہے اپلیکیشن ڈیٹ ٹھیک ہے جس دن سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیئے یوکے امیگریشن کو آن لائن اب آن لائن ہی ہوتا ہے سب کچھ تو اس کے بعد اپلوڈمنٹ لینی پڑتی ہے بائیو میٹرک کی تو بائیو میٹرک ڈیٹ جو ان کی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے جی فرسٹ اکتوبر ٹوینٹی 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 فور وا جی وا ایک تاریخ پہلا مطلب پہلی تاریخ دسوہ مہینہ دوہزار چبیس ان کی بائیو میٹرک ڈیٹ ہوئی ہے جب آپ فنگر پرنٹ کرتے ہیں فنگر پرنٹ آنے کے بعد آپ کا پاسپورٹ جمع ہوتا ہے آپ کو ایک سلپ دی جاتی ہے رسیت ہوتی ہے جو تو یہ اپنے سنبھال کے رکھنی ہوتی ہے یہ آپ کی گھوم نہیں ہونی چاہیے یہ میں اکثر ویڈیو میں بہت کم بتاتا ہوں لیکن یہ پوائنٹ ضروری ہوتے ہیں آپ کے لیے تو یہ رسیت آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ کا ویزہ اپرو ہوتا ہے تو آپ یہ ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کو پاسپورٹ دیا جاتا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ بھی ہوتا ہے جنون ہونا چاہیے اوریجنل اور اس کی کابی بھی ساتھ ہونی چاہیے تو وہ جمع ہوتی ہے ان کی بائیو میٹرک ہوئی ہے جی فاسٹ اکتوبر کو ٹوینٹی ٹوینٹی فور ایکو ای میل ان کو آگیا جی تھری اکتوبر کو تین تاریخ دسوہ مہینہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور ان کو ایکو ای میل آگیا ہے ایکو ای میل ہوتی ہے جی ایک جنرل ای میل اس سے بہت زیادہ بین بائی جو ہوتے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں جی ایکو ای میل نہیں آئی یا جن کو آتی ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہمیں یہ ای میل آگیا تو اب کیا ہوگا آپ tone کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے وری نہیں ہونا یہ میں اکثر ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں ایکو ایمیل جنرل ایمیل ہے اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ سمیٹ نہیں کیے تو کر سکتے ہیں اگر کیے ہوئے ہیں تو آپ نے ورینی ہونا ایکو ایمیل آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی یہ ایک جنرل ایمیل ہوتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو انسٹینڈ کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ایکو ایمیل ان کی آئی تھی جی تین تاریخ دسوہ مائنہ تھری اکتوبر ایمیل آئی ہے ان کو آٹھ اکتوبر آٹھ تاریخ دسوہ مائنہ ایٹھ اکتوبر 2024 ڈیزیشن ہز بین میڈ کی ایمیل آئی ہے تو اس کے بعد جی پاسپورٹ ٹریکنگ ایمیل انہوں نے کیا ہے ایٹھ اکتوبر کو پاسپورٹ دلیورڈ ہوئے نائن اکتوبر 2024 کو نو تاریخ دسوہ مائنہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ دلیور ہوئے ہوم آفس میں جہری ہوم آفس میں جہاں سے آپ نے ویزا سبمیٹ کیا تھا آپ کا جو ڈاکومنٹ سبمیٹ ہوئے ہیں پاسپورٹ اپلائی ہوئے ہیں چاہے آپ پاکستان سے ہیں اسلام آباد کرچی لاہور میرپور ازاد کشمیر جہاں سے بھی آپ نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہے تو وہ ہم پہ آپ کا پاسپورٹ آتا ہے ویڈن ٹین ورکنگ کے اندر تو سم ٹائم ڈلے بھی ہو جاتا ہے اور سم ٹائم آپ کو ایک دو دن کے اندر بھی ویزا پاسپورٹ جو ہے وہ رسیب ہو جاتا ہے تو پاسپورٹ رسیب کرتے وقت آپ کا پاسپورٹ کے کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس یہ ضروری نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے ہو سکتا آپ سے ریکوائر ہوتی ہے یہ ابھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے آپ کا اور رسید ہونی چاہیے جو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ گم نہیں ہونی چاہیے وہ رسید ساتھ لے کے جائیں گے وہ دکھائیں گے تو آپ کو آپ کا پاسپورٹ دیا جائے گا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جتنے بھی میں ان بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد جی ڈیزیشن لیٹر کی ای میل ان کو آئی تھی نائن اکتوبر کو نائن تاریخ نو تاریخ کو ان کا پاسپورٹ دلیور ہوئے ایڈیزیشن لیٹر کی ان کو میل آئی ہے 9 اکتوبر 2024 نو تاریخ تاریخ دسو میں ہی نے دوزار چبیس تو ان کی جناب فیدبیک بھی ہے فیدبیک یہ ہے جی بگ thank you for all the help this channel is a gold mine when it comes to technology good luck to everyone who is still waiting or soon to be applying everyone تو یہ جین کی فیدبیک بھی ہے youtube کے اوپر بھی آئی ہے اور واتساب کے اوپر بھی انہوں نے مجھے بیجی ہے فیدبیک بھی اور ویزے کی ڈیٹیل بھی تو اسی طرح جو ویزہ اپروب ہوا ہے اگر کسی بھی بین بائی کا ہوا ہے تو آپ نے اپنے ویڈیو بنوانے کے لیے اپنا جو بائیومیٹرک ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بعد اپلیکیشن یہ ساری ڈیٹیل آپ بتائیں گے تو آپ کی ایک ویڈیو بنائی جائے گی اور youtube کے اوپر لگائے جائے گی تو جیترے بھی بین بائی ویڈ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کافی زیادہ informative ہوگی helpful ہوگی information ہوتی ہے بہت زیادہ اس میں بہت سے لوگ جو اپلائی کر کے ویڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اسے کافی زیادہ helpful ہوتی ہے تو یہ تھی priority service priority service جو ہے وہ within one month تو one month کے اندر آپ کا decision جو ہے وہ بن جاتا ہے within one month کے اندر ہو سکتا ہے دو ویک لگے ہو سکتا ہے one month پورا لگے اور delay بھی ہو سکتا ہے ایک دو ویک تو standard spouse visa جو ہوتا ہے وہ three سے six month time ہے three سے six month کے اندر آپ کا visa approve ہوگا اگر آپ نے اپنے document سارے original لگائے ہوئے ہیں fake نہیں لگائے تو آپ کو visa ضرور ملے گا ہو سکتا ہے آپ کو جلدی بھی issue ہو جائے اور ہو سکتا ہے آپ کا visa delay میں بھی چلا جائے کیونکہ ایسے بہت سے cases ہیں جو اپریل کے ہیں اور مارچ کے ہیں جو ابھی اپروف نہیں ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں وہ youtube کے اوپر میڈے ویمبر بھی ہیں اور فیملی ویمبر ہیں یہ تو ان کے ابھی visa approve نہیں ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں اپنے ویزے کا ان کا time بھی پورا ہو رہا ہے اور ابھی تاک issue نہیں ہوا تو issue نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو immigration کے اوپر بہت زیادہ load پڑا ہوا ہے تو دوسرا آپ کے document کے اوپر بھی depend کرتا ہے آپ کے document کیسے ہیں اگر document آپ کے ٹھیک ہیں تو آپ کا visa جلدی issue ہو جاتا ہے ہے یہ ورک سپاؤز visa کی بات ہو رہی ہے یہ ویڈیو سپاؤز visa کے لیے بنائی گی ہے جو visa approve ہو ہے اور آپ کو کچھ اور information دی جا رہی ہے time کے والے سے processing time جو کتنا چل رہا ہے آج کال جو ہے اور یہ جو visa approve ہو ہے یہ تو بہت جلدی approve ہو گیا ہے تو اگر آپ نے بھی visa apply کیا ہوا ہے یا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ helpful ہوگی آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرا پوری چینل کے اوپر ویزر کریں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ویڈیوز ہوں گی آپ ویڈیو واش کریں اور جب آپ ویڈیو واش کرتے ہیں تو ویڈیو آپ پوری واش کیا کریں اس کے بعد آپ کو information ساری پتہ چال جائے گی جب آپ پوری ویڈیو واش کرتے ہیں نا تو اس ہی کے اندر کچھ ایسے point ہوتے ہیں جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ information چاہیے تو وہی information آپ کو ویڈیو سے ملے گی تو اگر آپ ویڈیو پوری واش کریں گے تو اگر آپ ایک dominant کی ویڈیو دے کے باگ جاتے ہیں تو مقصد نہیں ہے آپ کا ویڈیو واش کرنے کا ویڈیو واش کرتے ہیں جب آپ تو اس میں جو point ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہوتے ہیں اگر آپ UK کا ویسہ apply کرنے جا رہے ہیں یا آپ نے apply کر دیا ہے تو یہ ویڈیو کافی زیادہ آپ کے لیے helpful ہوگی سپاؤز ویزا والوں کے لیے اور اس میں interview کی بات بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں جی interview کیا ہوتا ہے ائر بور کے اوپر تو یہ بھی میں ویڈیو بنا تو چکا ہوں ویڈیو کے اندر ہی بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی لوگ جو ہے ویڈیو پوری بات نہیں کرتے ہیں اور comment کر رہے ہیں تو comment کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کرنا چاہیے آپ کیا کریں اسی طرح channel کو بہت زیادہ support ہوتی ہے کمار کرنے سے آپ کے تو آپ اسی طرح کیا کریں لیکن آپ ویڈیو جب پوری نہیں watch کریں گے تو آپ کو information نہیں بتا چلے گی interview میں بھی جو question ہوتے ہیں وہ بھی میں بتا چکا ہوں لیکن processing time کی ایک ویڈیو بنانی ہے جو spouses کی اس میں complete detail کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا processing time کے والے سے interview کے والے سے airport کے اوپر جو آپ سے interview ہوگا اس کے والے سے اور کچھ آپ کے لیے document کے والے سے جو آپ نے document لگانے ہیں کون سے لگانے ہیں کس طرح لگانے ہیں verification ہوتی ہے اور کتنا chance ہوتے ہیں کتنے chance ہیں کہ آپ کا interview بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری detail کے ساتھ ویڈیو بناوں گا کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے بہت چلت ویڈیو لے کے ہوں اگر آپ اسی طرح channel کو watch کرتے ہیں ویڈیو watch کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ویڈیوز آئیں گی آنے والے دنوں میں تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی information لینی ہے تو UK visa کے والے سے آپ نے comment کرنا ہے آپ کو جواب دیا جائے گا soon as possible تو اس کے علاوہ facebook کا بھی page بنا ہوا ہے جہاں پہ UK visa کے والے سے update آتی ہے صرف اور صرف آپ نے وہ بھی ضرور visit کرنا ہے follow کر لیں مجھے اس کا بھی link دوں گا اس description میں آپ نے ضرور visit کر لینا ہے اور ٹک ٹاک جو idea ہے اس کو بھی آپ مجھے follow کریں وہاں پہ بھی آپ کے لیے کافی زیادہ informative video لگائی جا رہی ہے UK vlog UK جو life in the UK channel کا نام ہے 73 اور آپ کو نظر بھی آ گیا ہوگا description میں بھی link دے دیا ہے آپ نے ضرور visit کرنا ہے follow کرنا ہے اور ویڈیو watch کیا کریں آپ جب ویڈیو پوری watch کریا کریں گے آپ کو زیادہ سمجھ لگے گی UK visa کے حوالے سے اگر آپ apply کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ five month videos ہوں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو spouse visa کے حوالے سے جو visa approve ہو ہے وہ detail آپ کے ساتھ share کی ہے اور processing time shortly آپ کو بتایا ہے تو interview کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو بنے گی اور ساری detail کے ساتھ بنے گی complete spouse visa کے حوالے سے بنائی جائے گی تو آپ نے اسی طرح ویڈیوز watch کرنی ہے تو چلتے ہیں جناب next video میں